ارش کے تعلق سے اور ارش پر بیٹھنے کے تعلق سے یا ارش پر جلوگری کے تعلق سے ہمارے اور وہاویوں کے درمیان میں ایک بہت بڑا اختلاف ہے اس سے قبل کہ میں وہ اختلاف واضح کروں اور پھر ان کے دلائل پر ہم گفتگو کریں کہ وہ اس تعلق سے کیا دلیلیں دیتے ہیں اور اہل سنت و جماعت کے پاس اس کی تردید میں کتنے مضبوط دلائل ہے اس پر گفتگو ہو سے پہلے میں تھوڑا سا تمیتی طور پر ایک پس منظر بدانا چاہتا ہوں اور اس سے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں آپ پہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ آپ جانیں کہ یہ عقیدہ کہاں سے ان لوگوں میں آیا مقتصر طور پر میں بتا دیتا ہوں کہ اس وقت نام نحاد اعلی حدیث جماعت جو ہے اپنے آپ کو اعلی حدیث جماعت کہتے ہیں حالانکہ یہ غیر مقلدین ہیں جو نہ حدیث کو مانتے ہیں نہ کسی امام کی تقلید کو مانتے ہیں دو عقیدے ان کے بڑے خطرناک ہیں جس کو یہ لوگوں میں بڑی شد و مت کے ساتھ عام کرنے کی کوشش میں ہیں ایک یہ کہ اللہ کے جسم کے قائل ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جسم کے ساتھ ساتھ اللہ کو عرش پر بیٹھا ہوا جلوہگر مانتے ہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ اس تعلق سے ہمیشہ سے یہی رہا اور یہی عقیدہ صحابہ کا تھا یہی عقیدہ رسول اللہ نے اپنی امت کو بتایا اور قرآن و حدیث کا غہرائی کے ساتھ اگر آپ مطالع کریں تو اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ روز روشن کی طرح روشن ہو جاتا ہے بلکل اہیا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی جسم اور جسمانیات سے پاک ہے رب تبارک و تعالی کوئی جسم نہیں ہے مٹیریل نہیں ہے اس لیے کہ جسم کے لئے مٹیریل کا ہونا ضروری ہوتا ہے اور اگر مٹیریل مانا جائے یا مادہ مانا جائے تو پھر مادے کی تخلیق کے لئے بھی خالق کی ضرورت ہے تو یہ ایک بنیادی بات ہے اس پر آگے گفتگو بڑی تفصیل کے ساتھ آئیں گی انشاءاللہ کیونکہ میں علماء کی اقوال اس تعلق سے بیان کروں گا اہمہ کی اقوال بیان کروں گا تو اس میں بزاعت آ جائیں گی ہم رب تبارک و تعالی کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے کہ اللہ جسم سے پاک ہے آزا سے پاک ہے اور مادہ ہونے سے مٹیریل ہونے سے بھی پاک ہے یہی عقیدہ صحابہ اکرام کا رسول اللہ کا رہا لیکن اس تعلق سے سب سے پہلا جو ایک فرق پیدا ہوا جس نے گویا خدا کو مجسم مانا مٹیریل کا قائل مانا جسم والا جانا وہ ایک فرقہ تھا جس کا نام تھا فرقہ نسیری حالانکہ عموما فرقہ نسیری کا جو ذکر آتا ہے وہ اس تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے حضرت علی کو خدا کہا ہے لیکن میں اسی علی کو خدا ماننے کے تصور کے بیچ مجھے چھپی بھی بات ہے اس کو آج بتا کے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ پہلا فرقہ ہے میرے نزدی جو اللہ کے جسم کا قائل ہوا فرقہ نسیری کیا تھا انہوں نے حضرت علی کے فضائل اور کمالات کو دیکھا تو حضرت علی کی شان میں غلو کرنا شروع کیا اور اتنا غلو کیا اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا کہ پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ مولا کائنات حضرت علی ہی خدا ہے اور نوزللہ من ذالک یہ کہا کہ اللہ رب العزت اپنی کبریائیوں پر پردہ ڈال کر علی کی شکل میں دنیا میں جلوہ گر ہو گیا یہ علی ہی خدا تھا جو عرش پر تھا عرش پر جلوہ گر تھا اب انسانوں کی شکل و صورت میں ہمارے درمیان میں آ گیا ہے چنانچہ اس فرقے کا جواب حضرت علی نے خود دیا تردید حضرت علی نے فرمائی زبانی لسانی طور پر بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی رد کیا گیا ان کا لیکن یہ اپنے عقیدے میں اتنا مضبوط تھا اور اپنے باطل عقیدے پر یہ اتنا عڑا رہا کہ انہوں نے حضرت علی کو خدا ماننے پر اسرار کیا اور اسے انکار کی انہوں نے کوئی گنجائش اپنے میں نہیں پائی جب حضرت علی نے دیکھا کہ یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے تو مولا کائنات نے حضرت علی نے ان کو سزائیں دینا شروع کی مختلی طریقے سے سزائیں دی گئی جس میں ایک سزا یہ بھی تھی کہ بعض لوگوں کو حضرت علی نے زندہ جلا دیا اور جب اس میں سے ایک بڑی تعداد کو زندہ آپ کے حوالے کر دیا تو جو بچ گئے تو آپ نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں موقع دیتا ہوں چاہو تو تم توبہ کر لو تو وہ اپنے باطی لخیرے پر اتنے اڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ علی آپ نے ہمارے جو ساتھیوں کو آگ میں جلایا اس سے آپ کے خدا ہونے اور اللہ ہونے پر ہم کو اور یقین کامل ہو گیا ہے ماذا اللہ اور کہا کہ اس بنیاد پر ہم اور یقین کی منزل پر پہنچ گئے کہ آپ ہی خدا ہے وہ یہ کہ آگ کا عذاب دینا جہنم میں جلانا یہ اللہ کا کام ہے اور وہ کام چونکہ آپ نے خود بھی آپ سے کام سردرد ہوا ہے لہٰذا ہم یقین کی منزل پر ہے کہ آپ ہی خدا ہے بہرحال ان کو بھی قتل کیا گیا میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ فرقہ نسیری نے جب علی کو خدا مانا تو دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ بھی عقیدہ رکھا کیونکہ حضرت علی جسم والے تھے آزا سے پاک نہیں تھے ان کے آزا تھے جسم تھے کھانے پینے کے وہ محتاج تھے جتنے بشری لوازمات تھے وہ حضرت علی کے ساتھ لاہق تھے انہوں نے دیکھا ہے کہ صاحب علی کا جسم ہے تو گویا انہوں نے دوسرے لفظوں میں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ مان لیا تھا کہ اللہ جسمو بھی رکھتا ہے اور اس کی بھی ساکت ہوتی ہے اس کے بھی آزا اور ارکان ہوتے ہیں وہ بھی چلتا پھرتا ہے اس کے بھی بی بی اور بچے ہوتے ہیں یہ سارا عقیدت توحید کے خلاف تھا وجہ یہ تھی کہ قرآن عصیم نے بڑی وضاعت کے ساتھ کہا تھا کہ لم یلید ولم یولد نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا تو اب تبارک و تعالیٰ پیدا ہونے سے پاک اور اس کی ذات سے کوئی پیدا ہو یہ اس سے پاک لیکن انہوں نے مانا کہ نہیں علی سے جو اولادیں ہوئی ہیں تو خدا سے اولاد بھی ہو سکتی ہے خدا بی بی کا بھی محتاج ہے جبکہ اللہ نے فرمایا کفو ونحاد اس کا کوئی کفو نہیں ہے اس کا کوئی سادھیدار نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ بھی مانا کہ نہیں علی خدا ہے لیکن چونکہ بشر کی لباس میں آئے لہٰذا بی بی کی بھی ان کو حاجت ہے اور انہوں نے جو نکے فرمائے ہیں لہٰذا یہ بشری حاجت کے تحت ہوئے ہیں تو یہ پہلا فرقہ تھا نسیری جو انہوں نے گویا حضرت علی کو خدا مان کر یہ ظاہر کر دیا کہ اللہ جسم بھی رکھتا ہے اس کے بعد ایک بازابتہ ایک فرقہ پیدا ہوا جس کو تاریخ کی روشنی میں فرقہ مجسمیہ کہا جاتا ہے اس فرقہ کا بانی تاریخ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو جاد بن درہم ہے یہ پہلا شخص ہے جس نے باقاعدہ قرآن سے غلط استدلال کر کے آیتوں کو اپنے انداز میں اپنے طور پر غلط معنی پہنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیے اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہے اس کے ہاتھ پیر کان ناک سب ہے جیسے انسان آزہ رکھتا ہے وہ ایسی اللہ کے بھی ہاتھ ہے اللہ کے بھی کان ہے اللہ کی بھی آنکھیں ہیں اللہ کا موہ ہے اللہ کا ہوت ہے گرس کے سارے آزہ ہے اللہ کے اور اللہ اپنے جسم کے ساتھ موجود ہے وہ مادے سے پاک نہیں ہے جسم انہیں سے پاک نہیں ہے اس زمانے میں ہمارے علماء سنت نے اس کے خلاف قلبی لسانی جہاد کیا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ایک مقتصر زمانے تک یہ فرقہ چلا اور اس کے بعد یہ فرقہ کا وجود ختم ہو گیا